بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امی کے جان تو کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے بزو ایمان میں ہوں گے تو آہ ہماری جو مزیدار سی ریسپی ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں گرمے کلفات اس کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے دو سلائس بریڈ کے اس کے بعد مکھن دودھ ایک لیٹر اور یہاں پر ہم نے چینی لی ہے چینی کو اچھے سے پیس کے اس میں جو ہشک میں واجات ہیں جیسے ہم نے پستہ بادام جو ہن کو بھی پیس کے اچھے سے ایک سائیڈ پر رکھ لیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے بریڈ کے سلائس اور ان کو ہم چھوڑی کے مدد سے سائیڈوں سے کٹ کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے آپ نے چھوڑی کے مدد سے ان کو آرام آرام سے کٹ کر لینا ہے تو ہم نے یہاں پر جو بریڈ کے جو سلائس ان کے جو کنارے ہیں وہ اچھے سے کٹ کر لیے اب ہم یہاں پڑیں گے پین اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک لیٹر دودھ تو دودھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا چار سے پانچ منٹ اس کو اُبلنے میں لگیں گے اور ہم یہاں پر اب مکھن بی سی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے اس میں ملٹ ہو جائے اور ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھے طرح سے اُبل جائے تو کچھ اس طرح سے ہم چمچ کو ہلاتے جائیں گے اور یہ جو مکھن ہے وہ اس میں اچھے سے ملٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو اچھے سے اُبالا چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پسی ہوئی چینی اور روشکہ میں واجات فٹا فٹ سے چمچ کی مدد سے ہم اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے اور تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے تو آپ نے آہستہ آہستہ چمچ سات سے آٹھ منٹ تک ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں جو ہے یہ گھٹلیاں نہ بنیں تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چار سے پانچ منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اس کو چمچ ہلاتے ہوئے اور اس کو ہم نچے سے پکاتے ہوئے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا یہ تک ہو چکا ہے اور اس کو مزید ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اسی طرح ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ یہ مزید تھوڑا سا ٹھک ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسٹینسی کتنی ہی زبردست جو ہے وہ ہو گئی ہے اب ہم یہاں پر جو ہے بریڈ بھی شامل کر دیں گے تو بریڈ کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں گے اور یہ جو بریڈ ہے تاکہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بریڈ کے سلائس تھے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور ہمارا جو کلفہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے بن چکا ہے تو اب ہم اسے فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور آپ کے پاس جو بھی بٹنیاں ہیں یا سانچے ہیں تو آپ اس میں ڈال کے اس کو تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے فریز کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر جو مزیدار سا کلفہ کھوئے والا جو ہے وہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو آپ کے پاس گرمے یہ جو سانچے تھے کلفے والے جو ہمارے پاس موجود تھے تو ہم اس میں ڈال کے ان کو تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے فریز کر دیں گے آپ کے پاس اگر گرمے کوئی بٹن ہے تو آپ اس میں ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے چمچ اور چمچ کی مدد سے ہم انسانچو میں ڈال دیں گے تو ہم نے مزیدار سا کلفہ انسانچو میں ہم نے ڈال دیا ہے باقی جو ہمارا کلفہ بچ گیا تھا وہ ہم نے ایک باکس لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس بھی گرمے کوئی اسی طرح آپ کا باکس موجود ہو تو آپ اس میں ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس سے تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز کر دیں گے تو ماشاء اللہ سے دیکھیں کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہمارا جو کلفہ ہے وہ اچھی طرح سے بن چکا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے تھوڑا سا اس کو پانی میں دو تیر منٹ کی لکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو آرام سے جو ہے ہلکے ہاتھوں سے ہلاتے ہوئے نکال لیں گے تو دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ہی حبصورت جو ہے وہ ہمارا کلفہ جو گرمے تیار ہو چکا ہے اور آپ بھی اس ریسی بھی کو جو گرمے ضرور ٹرائی کیجئے گا گرمی ہیں تو اور بچے جو ہیں ان چیزوں کو شوک سے کھاتے ہیں تو آپ بھی اس کو مست یعنی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے گرمے بنایا تو کیسا بنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو یہ دیکھیں کہ ہم نے جو باکس میں ڈالا تھا وہ بھی کتنا ہی اچھا حبصورت بن کر تیار ہو چکا ہے تو آپ بھی اسی طرح کے اس پیگر میں ضرور ٹرائی کریں اور پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ